زلہ ٹھٹھا کے شہر گھاروں میں جہاں ہائیوے پر موجود یہ واحد سرکاری ہسپتال ہے اور اس کے بالکل سامنے سے گزرنے والے نالے پر پل تعمیر تھی جو مقامی انتظامی کی جانب سے بارش کے جمع پانی کے نکاسی کو ممکن بنانے کے لیے توڑا گیا تھا آج اس پل کو ٹوٹے ہوئے دس روز سے بھی زائد کا عرصہ گزر چکا ہے مگر مقامی انتظامیہ کو ایمرجنسی کی صورت میں اس کی حساست کا احساس نہیں ہم یاد دلانا چاہتے ہیں کہ مکلی سے گلشن حدیق تک اس ہائیوے پر صرف یہ واحد سرکاری ہسپتال ہے جو ہائیوے پر ہونے والے حادثے کو زکمیوں کو طبیعی امداد فرام کرتا ہے مگر آج انتظامیہ کی اس لاپروہی کے سبب بیبسی کی تصویر بنا ہوا ہے اس حوالے سے ہم ہسپتال کے ایم ایس سے پوچھتے ہیں کہ انتظامیہ نے اس کی تعمیر کے لیے کتنا وقت مانگا ہے اور اس کے ٹوٹنے سے اسپتال پر کیا اثرات مرتب ہوئے ہیں میں روز ٹی وی کا اور آپ کو شکریز آگے کہ آپ نے ہمیں روکا دیا ہے کہ کچھ ہم ایسپتال کے حوالے سے اور جو روڑ کے سائٹ میں پر جھوٹا ہوا اس کے حوالے سے کچھ اپنا بات کر سکے یہ آج سے گیرہ دن پہلے انتظامیہ نے اس کو توڑا تھا کہ پانی کا فیلو جو ہے جہر سے پانی نکل گیا میرے سے وعدہ کیا کہ ہم سات دن کے اندر 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 انسپوٹنا کے دیں گیا آج گیرہ دن ہو گئے اور کوئی انتظامیہ کا عملدار نہیں آیا میری باتیں ہوئی سب نے وعدے کیے لیکن ابھی تک نیم بنایا جس سے بچوں کو اور عورتوں کو بہت مشکلات ہے اور ایمبولنسز کیا میری انتظامیہ سے سب سے اپیر ہے کہ مہربانی کر کے ہاسپیٹل کی پھل کو بھوری طور پر کامیر کیا جائے تو لوگوں کی اور ہاسپیٹلز کی اور ایمبولنسز کی مشکلات ہو سکتی کمیرہ ٹیم کے ساتھ محمد علی ملہ راز نیوز گھارو